بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم اگین ٹو مائی چینل فلیورز ویڈ مریم ویورز آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ ٹوکوں کے ساتھ نمکین پیازوز بنانے کی بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی بڑی ادارہ ہی ہے آپ نے بڑی ادارہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی لائٹ اس میں کوئی گرم مسالے نہیں جائیں گے بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہترین قسم کی یہ ہماری نمکین کڑاہی بن کر تیار ہوگی تو وقت وہ ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ایک پین میں تقریباً دو میرے نورمل سائز کے پیاز لے لئے تھے اور ان کو چار پیسز میں کٹ کر لیا تھا ان کو پین میں ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور ان کو کلر چینج ہونے تک ہم پکائیں گے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ سٹیم بنے اور وائل جلدی آ جائے اور ہماری جو پیاز ہے اس کا کلر چینج ہو جائے یہاں آپ لوگ ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز سوڑی سی نرم پڑ گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے چولے کی آگ کو تیز کر کے آپ نے پانی کو تھوڑا خوش کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک مکسر جار میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے پانی کو بالکل ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا پانی اس میں ہونا چاہیے تاکہ اس کو گرائنڈ کرنے میں آسانی رہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس میں دو بڑی ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا پیاز کا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو ایک پاول میں نکال کے ہم سائٹ پر رکھیں گے اور اس کو بعد میں استعمال کریں گے یہاں میں نے تقریباً ایک کلو مٹن لے لیا ہے یہاں میں نے بوم کا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی پارٹ کا گوشت لے سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دھو کے پانی کو آپ نے خوش کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایک پریشر گوکر میں ہم ایڈ کریں گے تاکہ جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے آپ چاہیں تو اس کو کھلا بھی پکا سکتے ہیں اس کے بعد اس میں دو کپ پانی ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم ایک کھانے کا جمچ لسن اترک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون سے ایک ٹی سپون تک نمک ایڈ کر دیں گے نمک آپ اپنے گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا پریشر ککر لگا دیں گے گوشت کو ہم نے تقریباً نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو پیٹسنٹ تک گھلا لینا ہے یہ دیکھئے گوشت ہمارا یہاں بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب پانی کو ہم نے خوش نہیں کرنا اس پانی کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اب اس گوشت کو ہم سپریٹ کر لیں گے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے بعد ایک کڑاہی میں تقریباً 3-4 cup ہم اوئل لیں گے اور جو پیاز کا پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے اس کی ہم نے اپنی بھنائی کرنی ہے کہ پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور ایک پیاری سی کشبو آنے لگ جائے یہاں ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے پیاز ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پہ جو گوشت ہم نے علیہ دا کیا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ تقریباً 4-5 منٹ تک اچھے سے فرائی کر لیں گے بھون لیں گے بہت ہی زبردست اور بہترین قسم کا یہ نمکین پیاز گوشت جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا اس میں بلکل لائٹ سپائسز جاتے ہیں نہ زیادہ گرم مسالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی حضم ہوتا ہے اور بہت ہی لائٹ ہوتا ہے گوشت کی 3-4 منٹ بھنائی کرنے کے بعد اس میں تقریباً 4-5 کھانے کے چمچ دہی کو اچھے سے پینٹ کے اس میں ایڈ کر دیں گے جس پر دہی کو ایڈ کریں چولے کے فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد چولے کے فلیم کو تھوڑا ہائی کر لیں گے تاکہ دہی کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی تھوڑا خوشک ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ جو گوشت کا پانی بچا تھا اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اس کو لو پلیم پہ ڈھک کر پکنے دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں یہاں ویورز آپ لوگ اس کی لکٹ چک کیجئے اوائل سیپرٹ ہو چکا ہے بہت ہی زبردست قسم کی ہلکی ہلکی سے اس میں گریوی ہے جس کو ہم نے اسی طریقے سے رکھنا ہے ڈرائے نہیں کرنا اب اس میں ہم جولین شیپ میں کاٹ کے ادرک ایڈ کر دیں گے جس میں بہت ہی پیاری سی خوشبو آئے گی اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں جائیں گی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یا آپ اس کی لکٹ چک کیجئے ہلکی ہلکی سی گریوی ہے ہلکی ہلکی سی اس میں آئل ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین قسم کا ہمارا نمگین گوشت وہ تیار ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیے بوائل ڈرائز کے ساتھ کھائیے کسی بھی طریقے سے نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہترین قسم کا یہ لگتا ہے آپ نے اسی ایڈ پیس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور اپنے سارا خیال رکھیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ